اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس دنیا کے اندر انسان کی ایک حالت کبھی نہیں ہو سکتے انسان کے اوپر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں اور ایسے ایسے حالات آتے ہیں جو انسان کو پسند نہیں ہیں اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک یہ کہ اسلام آپ کو ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے جو آپ کے نفس کو گرا گزرتا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا لیکن اسلام کا حکم ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے دوسرا آپ کی زندگی میں ایسے معاملات پیش آتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں مثال کے طور پر جو قضاء اور قدر کے معاملے ہیں کسی کے موت مال کی تباہی حسادات حادثے اللہ رب العالمین نے چند آیات میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تعلیم کو ماننا چاہیے اسے ظاہری طور پر پسند ہو یا نہ پسند کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جس بات کا حکم دیا ہے بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ بلکل اچھا اور بہتر ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کو زیادہ معلوم ہے اور آپ کو بلکل معلوم نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں نہ پسند ہو طبیعت پر گرہ گزر رہی ہو لیکن وہی تمہارے لئے بہتر ہو وَعَسَاً تُحِبُّوا شَيْءًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہے لیکن وہ تمہارے لئے بہت بری ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ رب العالمین جانتا ہے اور تم نہیں جانتا ہے موسیقا لگن development موسیقا موسیقا موسیقی